ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح سے یوکرین اور رشیا میں ایک وار چل رہا ہے یوکرین ایک چار سارے چار کروڑ پر محیط ایک کنٹری ہے اور رشیا ایک پوری طاقت سے لیس ایک کنٹری ہے جس طرح سے وہ اپنے پڑوسی پہ حملہ آور ہے جس طرح وہاں کے لوگ پریشان ہیں آپ اتنی نیوز دیکھ رہے ہوں گے اتنے رسورسز سے جان دے ہوں گے اس وار کے بارے میں لیکن کیا یہ دیکھ پا رہے ہیں کہیں کہ رشیا کی کچھ نقصانات ہوئے ہیں یہ پوری طور سے یوکرین کے ہی نقصانات پڑ رہے ہیں اس کے عام شہری مارے جا رہے ہیں اس کے فوج مارے جا رہے ہیں اس کے جو اٹمی طاقتیں ہیں جو ان کے پاس رسورسزیں سے اسے ڈسٹڈرائی کیے جا رہے ہیں لیکن اس وقت میرے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو عالمی طاقتیں دنیا کو نیٹو پاور کا جو طاقتیں دکھاتی تھی وہ کہاں کیوں چپ ہو گئی آج یہ امریکہ کی جو مکاریاں ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی دنیا کے سامنے میں جس طرح سے یوکرین کے پرسیڈنٹ نے آ کر کہا کہ ہمیں ہمیں ملک سے سیف جانا نہیں ہے بلکہ ہمیں بھی لڑنا ہے آخری دوقت تک امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں کی پرسیڈنٹ کو سیف بلالے کسی ایسے کنٹری میں لیکن انہوں نے اس چیز سے اگنور کیا وہ ان کی بہدری تھی واقعی وہ لیڈرشپ تھی لیکن آپ ٹھیک یوکرین کو جس طرح سے حالہ دیکھ رہے ہیں خوبصورت یوکرین جس طرح سے ڈسٹروائی ہوتے چلا جا رہا ہے سیم اسی طرح امریکہ کی مکاریوں کے نظر ہوئی ہے شیریہ ہو یعنی شام عراق یا میڈل اسٹ کے وہ کنٹری جو ایک ایک وقت میں اپنے آپ کے عروج پہ تھے وہاں کی امارتی وہاں کی وہاں کی رازدھانیاں اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی کہ آپ سوسل میڈیا کے ذریعے نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں اسے جس طرح سے اس نے برباد کیا ہے سیم اسی طرح رشیل جس طرح سے یوکرین پہ ایک دم پوری طور سے ٹوٹ پڑے ہیں یہ پوری عالمی طاقتیں کیا کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا وہ خوبصورت نمہ یوکرین وہ ڈسٹروائی ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا پھر وہی ایک سلسلہ چلے گا جس طرح سے شام میں ہے غربت وہ پچاس سال پیچھ ایسا ڈھکیل دے گا کہ وہ پھر اپنے آپ کو سروائب کرنے میں ایک مدت کھو دے گی اور اس وقت پوری عالمی طاقتیں جس طرح سے ہاتھ باندے کھڑے ہیں پابندیاں اس طرح کی پابندیاں وہ پھر وہی اس پابندیاں کو ہٹا دیں گے لیکن یہ جو جان چلی گئی یہ جو بنی بنائی امارتیں ختم ہو گئی یہ اتنی بڑی خسنما شہر ایک برباد ہو گئے اس کے ذمہ دار کون ہوں گے کیا وہ ہوں گے صرف رشیہ ہوگا یا وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنے آپ کو ناٹو کی پاور دکھاتے عالمی اتحاد کی بات کرتے خاص طور سے اس زون میں جس طرح سے طاقتیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں یہ چھوٹے چھوٹے کنٹریاں مارے جا رہے ہیں کہیں کہیں یہ دیکھیں گے آپ کی یہ امریکہ اور روس کی لڑائی ہے طاقت کی لڑائی ہے جس طرح سے چائنہ کی حمایت ہے رسیہ کو یہ ایک عالمی طاقت بنے ہوئے جو سوکول بنے ہوئے ہیں اب اسے میں عالمی طاقت کہیں نہیں سکتا ہوں کہ یہ کے بعد دیگرے جس طرح سے وہ شکست فاقر آپ افغانستان کے حالات کو دیکھیں ہوں کہ وہاں سے جس طرح سے امریکن ملٹری کو واپس جانا پڑا یا پھر دنیا میں جہاں بھی دیکھیں گے وہ برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا عراق کے حالات دیکھیں گے آپ عراق کی پرانی تصویر دیکھیں گے آپ حیرت زیادہ رہ جائیں گے اور آج کی جو تصویر دیکھیں گے وہ اس میں بہت ڈیفرینسز دیکھیں گے شام کی بات کر لو یا پھر یمن یمن ایک ایسا خطہ جہاں پہ جو بہت صدیوں سے اس کی تاریخ ہے آج اس یمن کے حالات اتنے بد سے بد ترکی ہوتے چلے گئے اور ابھی یہ میڈلی یعنی کہ برطانیہ یعنی ادھر کے طرف یوکرین یا پھر رومانیا اس طرف بہت کم اس طرح کے دیکھے جا رہے تھے لیکن یہ بھی شروعات ہے ان تمام کے بیچوں میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہیں کہیں امریکہ کی جو پالیسی ہے پاورفل برقرار رکھنے کی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی اب اور وہ ملک جو امریکہ ہمایتی بنتے جا رہے ہیں امریکہ کے لئے ہی کام کرتے ہیں کہ امریکہ اس کے لئے سب کچھ ہے انہیں سمجھنی چاہیے کہ کیا وہ یوکرین کے ساتھ کتنا حمدرد بنے ہیں یوکرین کو بچانے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں ابھی تک نارٹو کے ایک بھی فوج نہیں گئے ابھی تک امریکہ کے ایک بھی فوج نہیں گئے تو کیس طرح سے وہ مدد کر رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ خاص طور سے وہ کنٹری جو رہے ہیں اسے تو اس پر غور کرنی ہی چاہیے کہ ہمارا سینٹر کیا ہونا چاہیے ہماری موٹیو کیا ہونے چاہیے ہمیں کسی کی نواز اس میں نہیں جینی چاہیے اپنی اقتدار جب آپ کے پاس پوری چیز ہے تو اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے تو یہ ہندوستان جیسے کنٹری پاکستان جیسے کنٹری یا ایشیا کی جو بھی کنٹری ہے امریکہ نوازی ہے امریکہ کبھی اپنی سلطنت کھونے نہیں کوئی بھی کوئی بھی سلطنت اپنی پاور کھونا نہیں چاہتا ہے تو امریکہ کیوں چاہے گا وہ جس طرح سے ہو لڑا کو ہو یا وار کے سیچویسن دیکھے ہو یا پھر کسی بھی حال میں وہ اپنی طاقت کو بچانے کی کوشش کرے گا ایسے حالات میں ہر ملک کے حکمرانوں کو جو ایک دم حکمران کم ڈکٹیٹر زیادہ ہے آج پوتین جس طرح سے اپنے آپ کی ہٹلر ثابت ہوتے جا رہے ہیں اگر یوکرین کو اس نے حملہ کیا لیکن یوکرین کے بچاؤں میں جس سے آئے اس پہ بھی اس نے جس طرح سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس کو بھی اس کا انجام بتانے کی باتیں کی ہے تو ایسے وقت میں چھوٹے چھوٹے کنٹری جیسے انڈیا جیسی کنٹری پاکستان اور جو بھی چھوٹے کنٹری اسے سمجھنی چاہیے امریکہ نماز امریکہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے اب میڈلیسٹ کے پورے زخیرے کو اس نے لیا ہے وہاں کی پٹرو وہاں کی بہرات سب پہ اس نے قبضہ کیا سب چیزوں سے اس نے فائدہ اٹھایا لیکن کیا عراق کو بچا پایا عراق کو ایک ایک صدام جیسی سخصیت کو دنیا سے ختم کرنے کی چکر میں پورے عراق کو برباد کر دیا اسی طرح شام میں آج تک لڑائی چالو ہے یمن میں وار آج بھی قائم ہیں تو پوری وہ کنٹری جو ابھی بچیں ہوئے ہیں ایسے وار سے اسے سبق لینی چاہیے ان تمام کنٹری سے جو اپنے بربادی کے داستان دنیا کو دکھا رہے ہیں دنیا کو دنیا اس کو ہسٹری تاریخ سمجھ رکھے ہیں لیکن وہ وہ بھی کسی وقت ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹری جو خوبصورت بنا ہو بہت صدیوں میں اور چند ایک مہینے تین دن چار دن ہفتے کی وار نے اسے دشٹرائی کر دے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ہماری اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں شکریہ بہت اچھا لگے یہ ویڈیو کے لئے